ہم چلے نہ چلے اس کا کچھ گم نہیں ہمارے کھلاڑی ہم سے بھی کم نہیں ہمارے کھلاڑی کم تھوڑی ہے بھرپور کریں گے کٹائی اور مچائیں گے خوب تباہی پہلی پاری میں جڑے جا اور اسوین نے کر دیا تھا کمال اس بار ہم کو ایسا لگ رہا ہے سممن ڈٹ چکا ہے جو تمہارا کر دے گا برا حال بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے روہیت بھائی یو تو ٹھیک ہے سممن تو کمال کرے گا لیکن بھئی ہے تم نے ہمارا نام نہ لیا ہے بہی بیچ میں ہم نے بھی تو کمال کر دیا بہی ہم نے اپنی گیند باجی سے لٹھ گاڑ دیا اور بانگلہ دیس کی پوری ٹیم کا اکیلے ہی پجامہ پھار دیا نام ہے ہمارا جسپرید گمراہ گیند باجی میں ہمارے دھار ہے سوری نام ہے ہمارا جسپرید گمراہ گیند باجی میں ہمارا دھار ہے اور ہماری گیند کے آگے بڑے سے بڑا بلے واج بیکار ہے بھائی بھائی گھنڈا گاڑ دیتے ہیں گیند باجی کے دمپر اور پجامہ پھار دیتے ہیں کسی کا کابو نہیں ہے ہم پر بھائی بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بھمرا بھائی قسم سے بھائی ڈائیلوگ باجی تو کوئی تم سے سیکھے بھائی اتنا خطرناک ڈائیلوگ بھائی سمجھ لو بھائی مجھا سا آ گیا بھائی ساکم میاں بھائی تم کیسے ہلکے بھیگے بھیگے نظر آ رہے ہو بھائی کیسی تمہاری بولتی بند ہے بھائی کچھ تو کہو یا پھر کوئی کرم کرو یا ہم سے ہمارے آگے سرم کرو بھائی یا کچھ تو بولو ایسے چپ چاپ رہنے سے کام تھوڑی چلے گا ہمیں رہنے دو رہنے دو انڈیا والوں زیادہ بکوکانی کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہم کو دوسری پاری میں بلے بازی کرنے کا موقع ملے گا جب تمہاری حجامت بنا دیں گے سمجھے ہم تو یہ کہتے ہیں تم لوگوں کا تو وہی حساب ہے یہ عادت کمینی بچھرتی نہیں ہے شراپت ہمارے پلے پڑتی نہیں ہے میں بھائیہ لل ہو گئے رشی جل گئی لیکن بل نہیں گیا اب دیکھ لو روحی ٹور بیرات یہ ٹو بے فالٹو پہ پلت رہے ہیں دنیا بالوں کی کھاتے ہیں کھل ٹو لل ہو جاتی ہیں دوسری کی کندھی پہ رکھ کے بندوق چلاتی ہیں اوے بے منٹو رہنے دو بکواس کرنے کی ضرورت نہ ہے بھائی نہ ہم دوسرے کے کندھے پہ بندوق چلاتے ہیں نہ ہم دوسرے سے فالٹو کی باتیں کرتے ہیں ہم تو یہ کہہ دیں بھائیہ جس دن میدان میں ڈٹ جائیں گے کھینچ لیں گے تمہارے کان پوری دنیا میں ساویت کر دیں گے بنگلہ دیس ہے بے ایمان پہ مار مار کے بھوت بنا دیں گے ابھی تم نے دیکھا کہاں کنکوھلی کا جلوہ تاکہ ہم تو یہ پوچھنا چاہ رہے بھائیہ ایسے کائکو بیٹھے ہو اے بے اتنا برا حال کیسے بنا لیا تمہیں تاکہ تم یہاں کائکو آئے بھائیہ دھونی داس بابا تو ہمارے اپنے بابا ہیں ہم تو یہاں پہ آتے رہتے ہیں لیکن تم کیسے آگے ہمیں ہم کو بڑا کام ہے تم سے بابا دھونی داس ہم نے سوچا اکیلے رہتے ہو اسی لیے آئے تمہرے پاس لیکن بھائیہ یہاں تو پہلے ہی بھیڑ لگی پڑی ہے لیکن کوئی نہیں ہم شبکی آگے بچائیں گے بھائیہ دھونی بابا مہراج میں گروہ جی ایسی کرپا ہماری اوپر کر جو کہ ہماری بنگلہ دیس کی ٹیم یہ انڈیا کی روحیت سینہ سے بھاری پڑی جو روحیت کی پلٹن ہے اس سے ہماری ٹیم بھاری پڑ جائے ابے چوڑا ہے تیرا ماتھا لمبے ہیں تیرے کان ماتے پر ہم کو دکھ رہا ہے لکھا بے ایمان اے ساکم میاں تمہارے ماتے پر بے ایمان لکھا نظر آ رہا ہے ہم کو ہم نے اپنی سکتیوں کا استعمال کر کے دیکھا ہے لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں جیسا تم سوچ رہے ہو بیسا ہونا پائے گا بچہ اور ایسی ہی سوچ رکھو گے تو پھٹ جائے گا تمہارا کچھا بابا دھونی داس کی پھیل نہیں ہوتی بھوشیوانی اور جو نہیں مانتا بھوشیوانی اس کو جانا پڑتا ہے آنی وانی اے لل ہو جائے گی تمہاری ٹیم ہماری ٹیم کے سامنے اور اپنی ہار کو تیار ہو جاؤ اپنے ہاتھوں میں تھامنے ہار تمہاری نشت ہے کوئی بچہ نہ پائے گا انڈیا کا کوئی بھی کھلاڑی تمہاری ٹیم کی ریل بنائے گا جو کھلاڑی چل جائے گا وہی ریل بنائے گا اسی لئے بھائیہ گلت بھابنا نہ رکھو بھڑیے طریقے سے کرکیٹ کھیلو سمجھے بھائیہ ہو گئی بھوشیوانی ہاں بھائی ساکیم میاں بھائیہ اب تو ہم یہ کہیں گے لگائی لو ہنگ ہگلے تیل اب تو بھائیہ ہمارا جو بھی کھلاڑی چلے گا وہی بنائے گا تمہاری ریل بھائیہ دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور ویڈیو میں پورا مجھا لیا کرو بھائیہ